السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ عمرے سے واپسی ہو رہی ہے اور انشاءاللہ سٹرڈے کی صبح تک ہم اور مفتی صاحب اپنے اپنے مقام پر پہنچ جائیں گے ہم اور مفتی صاحب بیٹھے ہوئے تھے تو میں نے سوچا کہ کچھ باتیں مفتی صاحب کی زبانی ریکارڈ کروا لی جائیں جب ہم مسلمان و عمرے کے لیے جاتے ہیں تو ایک بڑا مسئلہ ہمارے سامنے یہ بھی آتا ہے کہ ریاض الجنہ میں جانے کے بعد کون کون سے عامال ہے جو کیے جائے میں مفتی صاحب سے کہہ رہا تھا ہم اور مفتی صاحب ڈسکس کر رہے تھے کہ لوگوں کو معلوم نہیں ہوتا بیٹھے ہوئے تھے فری بھی تھے میں نے کہا مفتی صاحب ریکارڈ کر دوں مفتی صاحب سے درخواست ہے کہ کچھ اس سلسلے میں لوگوں کی رہنمائی فرمائے جیسے کہ مفتی صاحب نے بتایا کہ حج اور عمرہ پر جب جاتے ہیں تو مدینہ منورہ حاضری ہر ایمان والے کی دل کی بڑی چاہت ہوتی ہے اور مسجد النوی صلی اللہ علیہ وسلم میں ریاض الجنہ ہے جس میں آج کل اپنمنٹ کے ذریعے جایا جاتا ہے توقلنا اور اعتمرنا اس طرح کی موبائل میں اپلیکیشن ہے اس اپلیکیشن کے ذریعے ہمیں اپنمنٹ ملتا ہے اور جو فکس ٹائم ہوتا ہے اسی پر جایا جاتا ہے یہ آج کل جانے کی ترتیب ہے ریاض الجنہ بہت مبارک جگہ ہے اور حدیث پاک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد عالی جس کا خلاصہ یہ ہے کہ ما بین بیتی و منبری میرے گھر اور میرے منبر کے بیچ کا جو حصہ ہے وہ جنت کا باغ ہے وہ جنت کا حصہ ہے تو اسی بنیاد پر محدثین کے ایک بڑی تعداد اور محققین کے ایک بڑی تعداد کا یہی کہنا ہے کہ یہ دنیا میں جنت کا ٹکڑا ہے یہ دنیا ہی میں اللہ تعالیٰ نے جنت کا ٹکڑا بھیج دیا ہے تو وہاں جانے کی اللہ سعادت ہم سب کو نصیب فرمائے وہاں جانے کے بعد مکروح وقت نہ ہو تو نفیل نماز پڑھنے کا احتمام کریں دعا کرنے کا احتمام کریں اور ایک دعا بتائی جا رہی ہے اس کو دھیان سے سنیں اور اپنے الفاظ میں اللہ سے بات کریں دعا اپلیکشن فورورڈ کرنے کا نام ہے دل سے دعا مانگی جائے دعا کا کچھ خلاصہ یوں ہے اللہ تعالیٰ کا قانون یہ ہے کہ جو بندہ ایک مرتبہ جنت میں چلا جائے گا وہ کبھی واپس نہیں بھیجا جائے گا تو اللہ تعالیٰ کو ریاض الجنہ میں جانے کے بعد یوں بولے کہ یا اللہ میں گنہگار میری کوئی عوقات نہیں آپ نے اپنے فضل کرم انعام اور احسان سے دنیا ہی میں مجھے جنت کے ٹکڑے میں بھیج دیا ہے اب آپ کو آپ کے بنائے ہوئے قانون کا واسطہ ہے کہ مجھے کبھی بھی جنت سے نہ نکالیے آخرت کی جنت مجھ پر واجب کر دیجئے چہنم مجھ پر حرام کر دیجئے اور مفتی صاحب نے یہ بھی بتایا تھا کہ ریاض الجنہ میں کیا کرنا ہے اس تعلق سے مختصر ایک بات اور بتانی ہے کہ ریاض الجنہ میں کل آٹھ پلر ہے آٹھ ستون ہے دو پورے روزے کے اندر ہے تین آدھے اندر آدھے باہر ہے تین پورے باہر ہے بہت مختصر انداز میں سمجھ یہ جو اندر ہے دو اس میں سے ایک کا نام تحجد ہے اور ایک کا نام جبرائیل ہے عربی میں ستون کو استوانہ کہتے ہیں تحجد یعنی وہ جگہ جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تحجد کی نماز پڑھتے تھے وہ حجرے کے اندر ہے روزے کے اندر آ چکا ہے اور ایک وہ جگہ جہاں جبرائیل علیہ السلام وحی لے کر آتے تھے وہ بھی اندر ہے یہ دو ستون ہو گئے ریاض الجنہ سے تین ستون نظر آتے جو آدھے باہر ہیں آدھے اندر ہیں ایک کا نام سریر ہے سریر کے معنی ہوتے ہیں چار پائی جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اعتقاف کی چار پائی لگا کرتی تھی وہ سریر ہے دوسرا ہے وفود جہاں جماعتیں اور قافلیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ملنے کے لئے آتے تھے تیسرا ہے حرس حرس کے معنی چوکی داری جہاں بیٹھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چوکی داری فرمائی جاتی تھی جب آیت نازل ہوئی واللہ یعصی مکمین الناس کہ اب اللہ آپ کی حفاظت کریں گے تو وہ چوکی داری کا سلسلہ بند ہو گیا یہ تین ستون آدھے اندر آدھے باہر ہیں سب سے زیادہ جو اہم ہیں وہ تین ستون جو پورے باہر ہیں اس میں سے ایک کا نام حنانہ ابو لبابا عائشہ رضی اللہ عنہما حنانہ درخت کا وہ تنا تھا جس کو پکڑ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دیا کرتے تھے اور جب ممبر شریف بن گیا تو وہ آپ کے دست اقدس کی شفقت سے محروم ہوا تو وہ ایسا رویا ایسا رویا کہ پورے مسجد کے مجمع نے اس کے رونے کی آواز کو سنا وہ اس لئے رویا کہ حضور کے ہاتھ کی شفقت سے وہ محروم ہو گیا یہاں رکھ کر ہمارے لئے ایک سبق ہے کہ ہمیں کبھی اگر اللہ ہمارے ماباپ کے عمروں میں برکت دے کسی کے والدین فوت ہو جاتے تو کبھی ان کی یاد آ جاتی ہے تو رو پڑتا ہے آنسوں نکل جاتے ہیں ہم یہ سوچیں کہ کیا ہماری زندگی میں کبھی کوئی ایسا دن آیا کہ ہمیں حضور یاد آ گئے اور رونا نہیں آیا رونا آ گیا یا نہیں آیا اگر رونا نہیں آیا تو یہ آجیس کہے گا کہ ہم اس درخت کے بے جان تنے سے بھی گئے گزریں کہ وہ تو حضور کی یاد میں روئے اور ہمیں کبھی رونا نہ آئے تو بہرحال اس ستون کا نام حنانہ ہے دوسرا ستون ہے آئیشہ رضی اللہ عنہ وہاں پہنچنے کی سعادت مل جا اوپر گرین کلر کے اندر گرین ہے اس کے اندر سلور کلر سے لکھا ہوا ہے اس توان عائشہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد علی کا خلاصہ یہ ہے کہ میری مسجد میں ایک جگہ ایسی ہے جہاں نماز پڑھنے کی لوگوں کو فضیلت مل جائے تو لوگ قرآن دازی کرے ڈراؤ ڈالے اور نماز پڑھے وہ جگہ کونسی ہے وہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے بتائی تھی اس ستون کا نام عائشہ اور وہاں پہنچنے کی کوشش کی جائے سب سے آخری ستون جس کے بارے میں ہم بتانا چاہیں گے وہ ہے ستون ابو لبابا اس توان ابی لبابا ابو لبابا رضی اللہ عنہ ایک صحابی کا نام ہے جن سے ایک گناہ ہو گیا تھا کہ انہوں نے کوئی راز مسلمانوں کا اوپن کر دیا تھا تو ان کو جب یہ سمجھ میں آ گیا کہ مجھ سے گناہ ہو گیا ہے تو انہوں نے ایک ستون اور پلر سے اپنے آپ کو باندھ دیا اور یہ تیہ کیا کہ جب تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے معاف نہیں کریں گے میری معافی کا اعلان آسمانوں سے نہیں ہوگا میں اسی سے بندہ رہوں گا نماز پڑھتے ضروریات پوری کرتے اور پھر اپنے آپ کو باندھ دیتے تو وہاں بھی کبھی چلے جائیں اور اس تصور کے ساتھ کہ یا اللہ یہاں ایک مبارک صحابی کی توبہ آپ نے قبول کی ہے ان کی توبہ کی ورکت سے یا اللہ مجھے بھی اس مبارک جگہ پر ماف کر دیں کہ اللہ میری بھی مغفرت فرما دیجئے اس تصور کے ساتھ وہاں جائے تو یہ کل آٹھ پلر ہے جن کی تاریخ ہم نے آپ کو بتائی تاکہ جب وہاں جائے تو ان یادوں کے ساتھ جائے اللہ عز و جل ہم سب کو حرمین شریفین کے حاضری مقبول حاضری بار بار کی نصیب فرمائے اور جب بھی ہم پہنچے اللہ تبارک و تعالی ہمیں ریاض الجنہ کی حاضری بھی نصیب فرمائے تو ریاض الجنہ کے تعلق سے یہ کچھ اہم باتیں ہم آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتے تھے اللہ عز و جل کہنے سننے سے زیادہ ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے آمین یا رب العالمین